بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتوں کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں چکن کڑھائی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے تو چکن کڑھائی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے چکن ہمیں پہیوز کریں گے ہاف پلے جی اسکو میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے رکھ لیا تھا ٹیمارٹر ہم نے آپیوز کریں گے تین آدد بڑے سائز کی اسکو میں نے اس طریقے سے قدوکش کر لیا ہے پیاز ہمیں آپربیوز کریں گے ایک آدد بڑے سائز کی دے ہی وجہ ہم نے آپی لیے سات آدد لہسن ادرا کھٹاوا ہمیں آپیوز کریں گے ونٹے بلے سپون بھڑ کے آئل bowls کپ چاند کا کڑھائی مسارہ چکن کڑھائی کی ریسے بھی بنانا چکن کڑھائی بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے یہاں پہ کڑھائی لے دیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے آئیل کوکنگ آئیل کو اچھی سے گرم ہونے دیں گے پھر ہم اس میں پیاس پرائی کر لیں گے یہاں پہ آئیل ہمارا اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس آئیٹ کر دیں گے پیاس کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے پیاس یہاں پہ ہماری اچھی طریقے سے لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے لسن ادرک کٹا ہوا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے لسن ادرک کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چکن اور چکن کو اچھے سے پندرم لٹک پرائی کر چکیں گے اچھی طریقے سے 15 منٹ ہو شکی ہے میں اچھی طریقے سے کیا لیا ہے کہ میں اچھی طریقے سے پڑھ جائے پرائے کر لیا ہے وہ بہت ہے اگر میں کھڑھا مسالے آپ جانتے ہیں اب کھڑھو کرو کہ جانتا ہے یہاں امن سطح کو آپ جانتے ہیں ایک کھڑھ اسے میکس کریں اعلی لاکھا اسے پانی اشکارu Jacob کریں گے چکن بہت ہی اچھی طریقے سے گلچو کیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر کا دکش کیے ہوئے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو اس میں میں نے ٹیماتر سارے ایڈ کر دیا تھے اب میں اس کو پانچ منٹ پانچ منٹ تک کھا ہوں گا مزید پانچ منابت تک اور اس میں ہم دا دیں گے نمک 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 اور اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے تو یہاں پائنچ منٹ ہو چکے ہیں تماتر کو پکتے ہوئے اب ہم سمیں آٹ کریں گے ہر دھنیا کیلئیٹ ہم بلکل سرthm کر دیں گے بعد ہم اس میں سپن کیلئیٹ سے دم پہ رکھت دیں گے înt 낙 و تیماتر کیلئیٹ drills ، ایڈ کر دیں گے یہ ہماری بہت ہی مزے کی چکن کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ایک لیمن ڈال دیں گے اس طرح سے آپ لیمن جوز ڈالیں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں تو یہ ہماری بہت ہی مزے کی چکن کڑھائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنے مزے کی لگے آپ لوگ نے اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومن بکس میں ضرور بتائیں کہ میری چکن کڑھائی کی ریسیپی آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے مجھے لائک کومن شیئر سبسکراب ضرور کیجئے گا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ